جی اسلام علیکم ہمارے پاس آج کا جو question ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک bank ہے وہ 5% جو ہے وہ compound interest دے رہا ہے اور کس بیس پہ دے رہا ہے half year کی بیس پہ دے رہا ہے یعنی آدھے سال کے بعد ہر آدھے سال میں یعنی six month کے بعد وہ compound interest لگ جاتا ہے half year کے لیے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اور ہمارے پاس principal amount جو ہے وہ ہمارے پاس 1600 روپیز ہے جو کہ ایک بندہ جنوری میں جمع کرا رہا ہے اور اس کے بعد جولائے میں جمع کروا رہا ہے سو دیکھیں ہمارے پاس ایسے کر کے ایک chain بن رہی ہے اور وہ line یہ بن رہی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ جنوری میں جاتا ہے اور سولہ سو روپے جمع کرواتا ہے اور پھر جولائے میں یعنی half month کے بعد جاتا ہے half year کے بعد جاتا ہے اور دوبارہ 1600 کرواتا ہے تو end of the year یعنی last کیوں میں اس کی جو total پیسے ہیں اور gain ہے وہ کتنا ہوگا سو ہمارے پاس جو compound interest کا فرمولہ ہے نا وہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے وہ کیا ہے compound interest کا فرمولہ ہے کہ جو آپ کو amount آئے گی وہ کس کے برابر ہے کہ جو principal amount ہے اس کو آپ نے multiply کرنا ہے with one plus one with one plus آپ کا compound interest divided by اگر وہ percentage میں ہے تو multiply with total number of compound interest کتنی دفعہ لگے گا اور scare ہوگا nt کے سو یہاں پر جو پی ہے وہ آپ کی principal amount ہے یعنی آپ نے کتنے رپیس شروع میں رکھے ہیں وہ اور یہاں پر جو آپ کا one ہے یہ ایک constant value ہے compound interest آپ کو جو given ہوگا کہ اتنا لگ رہا ہے n یعنی ایک سال میں کتنی دفعہ لگ رہا ہے اگر half year کا جس طرح اس question میں ہے تو two ہوگا کہ ایک سال میں دو دفعہ لگ رہا ہے اگر quarterly مل رہا ہے تو چار ہوگا اگر مہانہ مل رہا ہے تو 12 ہوگا n اور t n یہاں پہ بھی وہی n آئے گا جو یہاں پر value ہوگی اور t سے مراد ہے time یعنی کتنے سال کے لیے ہے اگر ایک سال کے لیے دو سال کے لیے دس سال کے لیے تو وہ t آپ کا time ہوگا تو ہم اگر اس question میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو دفعہ compound interest لگے گا سو یہاں پر ایک compound interest یہ والا جو پورا کا پورا دو بار لگے گا اور یہ والا compound interest جو ایک دفعہ لگے گا ٹھیک ہے سو ہمارے پاس یہاں پر formula کیا بنے گا ہمارے پاس جو total amount بنے گی total amount کی بات اور یہ total gain کی بات نہیں ہوئی ابھی تک تو total total ہمارے پاس جو amount بنے گی اس کا formula ہوگا کہ principal ٹھیک ہے one plus compound interest آپ کا کتنا ہے یہ میں ایک کا ٹھیک ٹھیک ٹی value لگا دیتا ہوں کیونکہ formula تو ایک دفعہ لکھ چکا ہوں نا تو آپ دیکھیں یہ آپ کی total amount ہے تو پہلا جو اس سولہ سو اس سولہ سو کی بات اور یہ جس کو دو دفعہ لگے گا ایک دفعہ ادھر compound interest لگے گا اور ایک دفعہ ادھر compound interest لگے گا اس کی بات کر لیتے ہیں پہلے تو 1600 آپ کی amount count ہے formula کے تحت one آ جائے گا اور compound interest آپ کا کتنے percent ہے five by hundred یعنی five percent ہے اور ہنڈر سے divide کر دیا اور کتنی دفعہ لگے گا یہ جو جنوری میں جمع کروا رہا ہے سولہ سو یہ دو دفعہ لگے گا تو اس لیے اس کو multiply کر دیں گے two کے ساتھ نیچے تو n آپ کا two آ جائے گا اور power کیا بن جائے گی n t t یعنی سال کتنے ایک سال ہے اور اس سال میں کتنی دفعہ لگ رہا ہے again and again ہمارے پاس دو آ جائے گا تو یہ ایک situation ہوگی plus اب ہم اس سولہ سو کی بات کرتے ہیں جو صرف july سے end of the year ہے جس کا ایک دفعہ مل ہے تو اس کا کیا ہو جائے گا اس کا آ جائے گا سولہ سو ٹھیک ہے one plus سیم اسی طرح آئے گا one by hundred اور یہ half year بیس پہ ہے تو اس لیے two مگر اوپر دیکھیں گے تو کتنی دفعہ مل ہے صرف ایک دفعہ مل رہا ہے ایک سال میں تو اس لیے یہاں پر صرف one لگائیں گے یعنی اس کی power میں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا یہ اس کی power بالکل ایسے ہی one رہے گی سو یہ ہمارے پاس equation بن گئی ہے اب اس کو solve کر لیتے ہیں تو 1600 ایسی رہے گا اور one plus یہ cutting کرنے کے بعد five ones are five اور یہ کتنے پہ آتا ہے twenty پہ اور two to the one یعنی one by forty آ جائے گا ٹھیک ہے اور similarly یہاں پہ اور اس کا square بھی sorry اور 1600 اور یہاں پہ بھی یہی چیز آئے گی تو one by one plus one by forty آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو کریں solve آگے فردر تو 1600 ایسی رہے گا one plus one by forty کس کے equal ہوتا ہے تو اگر ہم اس کا lcm لینے تو یہ forty آ جائے گا forty میں lcm لینے تو forty آ جائے گا اور یہ بن جائے گا forty اور یہ بن جائے گا one تو اس طرح ہو جائے گا square again اور یہ 1600 اور اس کا بھی آ جائے گا forty plus one by forty کتنا 1600 اور یہ آ جائے گا forty one over forty کا square plus 1600 آہ forty one over forty ٹھیک ہے یہ simple آ جائے گا پھر آہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے فردر تو اس کو میں تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں ہاں جے تو اب یہ آ جائے گا سکسٹین ہنڈرڈ آہ فورٹی ون آور فورٹی کا سکیر ہے نا تو اس کو آپ دو دفعہ لکھ سکتے ہیں تو اس کو میں دو دفعہ لکھ لیتا ہوں ایسے کر کے سکیر کو اور تاکہ سالف کرنا میرا ایزی ہو جائے اور اس کو میں ایک دفعہ ہی لکھوں گا کیونکہ یہ ایک دفعہ ہی ہے اب ہم کر لیتے ہیں کٹنگ تو فورٹی اور فورٹی ٹائمز فورٹی کتنا ہوتا ہے سکسٹین ہنڈرڈ تو فورٹی فورٹی اور سکسٹین ہنڈرڈ آپس میں کٹ جائیں گے پیچھے کیا بچ گیا صرف فورٹی ون ملٹیپلائے با فورٹی ون ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے زیرو زیرو سے کٹ گیا اور فورٹی سے کٹ گیا تو یہ فورٹی بچتا ہے تو فورٹی ٹائمز فورٹی آہ ون تو اب ہمارے پاس دو سمپل سے آگئے چیزیں تو ہم نے فورٹی ون اور فورٹی ون کو ملٹیپلائے کرنا ہے ون ونزہ ون ون فورزہ فور فور ونزہ فور فور فورزہ سکسٹین تو یہ آ جائے گا ون ایٹ سکس ون یعنی سکسٹین ایٹی ون آ جائے گا انسر اور پلس تو فورٹی کو جب فورٹی ون سے کریں گے تو زیرو اور فور اور فور زیرو زیرو فور فورزہ سکسٹین تو یہ سکسٹین ہنڈرڈ 40 آ جائے گا سو یہ ہمارے پاس دو آ گئی ہیں اماؤنٹس پھر ان دونوں کو پلس کر لیں تو یہ تقریباً بن جاتا ہے کتنا آہ 3 2 16 16 بتی ہو گیا اور 81 اور 84 آہ 3300 آہ 3321 روپے آ جائے گا ٹھیک ہے سو اب اماؤنٹ کتنی ٹوٹل سب میٹ ہوئی تھی اب ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ سولہ سو ایک ہوئی ہے سولہ سو دو ہوئی ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ تو آپ کی کتنی ہو گئی ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ نے سب میں ڈیپاؤزٹ کروائی ہے وہ کتنی ہے وہ آپ کے پاس ہے آہ 32 سو اور جو آپ نے ابھی آپ کی جو اماؤنٹ ہے کرنٹ جو آپ کی بنی ہوئی ہے وہ کتنی ہے تیتی سو اکیس تو اس کو اگر مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی گین آ جائے گا یعنی کتنا منافع ہوا تو بتی سو آپ کے اماؤنٹ تھی کمپاؤنڈ انٹرس لگ گیا آپ کے تیتی سو اکیس بن گئے ہیں یعنی کہ ایک سو اکیس رپے کا آپ نے کیا لی ہے منافع لی ہے تو یہ آپ کا ایک سو اکیس کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا